بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ کورونا وائرس سے دنیا کس قدر شدت کے ساتھ متاثر ہو رہی ہے دنیا کے ترقی آفتہ اور بہت زیادہ وسائل رکھنے والے ممالک بھی اس وبائی مرد سے نمٹنے میں بہت زیادہ دشواریاں محسوس کر رہے ہیں پاکستان ایک کم وسائل رکھنے والا ملک ہے ہمارے ہاں صحت کا جو نظام ہے وہ عام دنوں میں کوئی مریضوں کی زیادہ تعداد کو ہینڈل کرنے میں بہت تشواریاں محسوس کرتا ہے خدا نہ خواستہ یہ وبا اگر زیادہ پھیل گئی تو ہم سوچ نہیں سکتے کہ یہاں کیا حال ہوگا اس سے بچنے کا صرف ایک راستہ ہے احتیاط 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 اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے اور بہت زیادہ احتیاط کی جائے اپنے گھر سے باہر غیر ضروری طور پر مت نکلئے گھر سے باہر نکلئے تو واپس آ کر ہاتھ اچھی طرح دھوئے بہت اچھی طرح خود کو ڈس انفیکٹ کیجئے لوگوں سے ملنے جلنے میں بہت دعا احتیاط کیجئے اور گھر میں رہیے گھر میں رہتے ہوئے اپنا وقت تعمیری کاموں میں استعمال کیجئے سب سے بہتر مصروفیت یہ ہے کہ اللہ کا کلام پڑھایا جائے قرآن پاک کی تلاوت کیجئے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھئے قرآن پاک میں غور و فکر کیجئے اللہ تعالیٰ کے اسماء کا ذکر کیجئے اللہ تعالیٰ کے اسماء یا حی و یا قیوم یا حفیظ و یا سلام کا کسرت سے ورد کیجئے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے رحم ماندی اللہ تعالیٰ نوع انسانی پر رحم فرما دے رحمت اللہ العالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت اقدس میں حدیعہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرماتے قرآن پاک کی تلاوت کیجئے اللہ کے اسماں یا حیو یا قیوم یا حفیظ یا سلام کا ورد کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت اقدس میں حدیعہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجئے یہ احتمام کیجئے کہ قوت مدافعت میں اضافہ ہو قوت مدافعت میں اضافہ کے لیے بھرپور نین دیجئے ایسی اشیاں جو قوت مدافعت میں اضافہ کرتے ہیں ان میں کلونجی ہے دارچینی ہے ادرک ہے ان کا استعمال روزانہ کیجئے ویٹمین سی زیادہ رکھنے والی اشیاں مثلاً نیمو ہے کینو ہے ایسی اشیاں کا استعمال کیجئے مراقبہ ایک ایسی مشک ہے جس سے اور فوائد کے علاوہ قوت مدافعت میں بھی اضافہ ہوتا ہے قوت مدافعت میں اضافہ کے لیے گھر پر ہلکی پھلکی ورزش کیجئے روزانہ ساتھ ساتھ روزانہ مراقبہ کیجئے مراقبے سے پہلے قرآن پاک کی آیت وَنِنَزِّلُ مِنُ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاعُ وَرْرَحْمَةٌ لِّلْمُومِنِينَ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے اس آیت کا ورد کیجئے یا حیو یا قیوم کا ورد کیجئے اور دروش شریف کا ورد کیجئے اور مراقبے میں یہ تصور کیجئے کہ شفا بخشی کی لہریں آپ حسول کر رہے ہیں آپ کے قوت مدافعت میں اضافہ ہو رہا ہے شفا کا مراقبہ کیجئے اللہ تعالیٰ سے رحم مانگیے اللہ تعالیٰ سے کرم مانگیے اللہ تعالیٰ سے شفا مانگیے اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور نوانسانی پر یہ جو امتحان پڑا ہے یہ جو مشکل وقت پڑا ہے اللہ کی دیوی توفیق کے ساتھ اللہ کی دیوی عقل کے ساتھ اور اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں کے بہتر استعمال کے ساتھ نوانسانی اس مشکل وقت سے انشاءالت اللہ نکل آئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ